السلام علیکم میں ہوں تسکین عالم اس ویڈیو میں آپ کو انگلیش ورڈ کنسرن کے اردو معنی تفصیل سے بتائے جائیں گے کنسرن کا جملوں میں استعمال دکھایا جائے گا جن کی مدد سے آپ کنسرن کا مطلب اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور کنسرن کی ورب فارمز بھی بتائی جائیں گی تو آئیے آغاز کرتے ہیں کنسرن کے اردو لغوی معنوں سے کنسرن کے اردو معنی ہیں مطالق ہونا تعلق ہونا سروکار ہونا فکر ہونا تشویش ہونا اثر ہونا کاروباری یا بنانے والے ادارے کو بھی کنسرن کہتے ہیں اس کی پرنونسیشن یعنی تلفظ ہے کن سرن کن سرن کن سرن پارٹ آف سپیچ کے لحاظ سے یہ ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے انگلیش ورڈ کنسرن تین الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے ایک معنی ہے مطالق ہونا تعلق ہونا سروکار ہونا اس کے دوسرے معنی ہیں فکر ہونا تشویش ہونا اثر ہونا اور اس کے تیسرے معنی ہیں کوئی کاروباری یا سناتی ادارہ زیادہ تر یہ ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے ناؤن کے طور پر بھی یہ استعمال ہوتا ہے اس کے ان تینوں معنوں پر یہ مثالیں دیکھیں پہلے یہ مثالیں دیکھیں یہاں پر کنسرن کے معنی مطالق ہونا تعلق ہونا اور سروکار ہونا نکل رہے ہیں یہ ریپورٹ عالمی حرارت سے مطالق ہے ایسے معاملات میں مداخلت نہ کریں جن سے آپ کو کوئی سروکار نہ ہو مسالہ ہم سب سے مطالق ہے یہ مجھ سے مطالق ہے تم سے نہیں اس گفتگو سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے ان کے باقی مسائل سے میرا تعلق نہیں ہے میں اس کام کو کیسے مکمل کروں گا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے سرکاری ملازمین کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اب دیکھئے یہ جملے جن میں کنسرن کے معنی فکر ہونا، تشویش ہونا اور اثر ہونا نکل رہے ہیں اس کی والدہ کی بگڑتی ہوئی صحت مسلسل تشویش کا باعث ہے میری بنیادی فکر میری جائداد کی حفاظت ہے ادنان کی فرائش سے اچانک غیر حاضری تشویش کا باعث بنی پارلیمنٹ نے سیاسی تشدد کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے چکنگونیا کے پھیلاؤں پر عوامی تشویش بڑھ رہی ہے اپنی بیٹی کی دیکھبال اور تشویش کے بغیر اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں تھا ہمیں آپ کی حفاظت اور تندرستی کے بارے میں شدید تشویش ہے مزدور رہنماؤں نے دھوان چھوڑنے والی مشینوں پر کام کرنے والے کارکنوں کی سلامتی کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا مسلسل تین سال تک گھر میں نہ جیتنا انتہائی تشویش ناک ہے اب یہ جملے دیکھیں جہاں کنسرن کے معنی کوئی کاروباری یا سناتی ادارہ نکل رہے ہیں توحید پرائیوٹ لیمیٹیڈ ایک تجارتی ادارہ ہے سہر ٹریڈرز کوئی بڑا ادارہ نہیں ہے اسپرار لیمیٹیڈ ایز ایسیمنٹ مینیفیکچرنگ کنسرن اسپرار لیمیٹیڈ سیمنٹ بنانے کا ادارہ ہے کیا ہم بھاری سنتی ادارہ چلانے کے قابل ہیں مزہر اونڈ ایسیمال ڈیٹ ریڈن کنسرن ان دہ ٹاؤن مزہر قصبے میں ایک چھوٹے سے کرز میں ڈوبے ہوئے ادارے کا مالک تھا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین ایکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں ہماری میننگ ان اردو والی پلی لسٹ کو وزٹ کریں اور دیگر اہم انگلیش الفاظ کے اردو مانی جانیں کیونکہ کنسرن ایک ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کی مختلف ورب فارمز جانتے ہیں اس کی پریزنٹ فارم ہے کنسرن اس کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے کنسرنن اس کی پاسٹ فارم ہے کنسرن اور اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے کنسرن اب جانتے ہیں کنسرن کے سینینیمز یعنی ایسے دوسرے الفاظ جن کے معنی بالکل کنسرن جیسے ہوں یا اس کے قریب ترین ہوں پرٹین ٹو اس کے معنی ہے سے مطالق ڈیل ویڈ اس کے معنی ہے سے نمٹنا ٹریٹ آف اس کے معنی ہے کا علاج کرنا کو حل کرنا بی اباؤٹ اس کے معنی ہے سے مطالق ہونا worی اس کے معنی ہے فکر کرنا انٹریسٹ اس کے معنی ہے دلچسپی رکھنا آؤٹفٹ اس کے معنی ہے سازو سامان لباس اسٹیبلشمنٹ اس کے معنی ہے ادارہ بزنس اس کے معنی ہے کاروبار انٹرپرائز اس کے معنی ہے کاروبار یا کاروباری مہم یہاں پر ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کنسن کے معنی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اس کے ورب اور ناؤن استعمال کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا اللہ حافظ